موسیقی 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 ہیں یہ یہ 48 روپے کا پیکٹ ہے 70 روپے ڈازن بڑھے گی پیکٹ میں ویسے خلوس میں لیں گے 100 روپے ڈازن بڑھے گی اس میں بھی سائز تقریم مل جائیں گے یہ سولہ سور پہ چھوڑا ہے نا بریڈل سیٹو میں بھی چلتا ہے آج کل یہ اتوار کو بھی چلنے لگا ہے تو اس میں کلر بھی مل جائیں گے سائز بھی مل جائیں گے سارے تقریم ریڈ محرون تقریم سارے گر مل جائیں گے یہ سیون فیفٹی کے پڑھیں گے چار کڑے نا اس میں بھی کلر تقریبا ہے یہ کندن کے کڑے ہوتا ہے باقی اس میں یہ باقی یہ فینسی والے ہوں گے یہ بریڈل کلیکشن پہ چلتا ہے نا کلنے والے ہیں یہ دو ہزار روپے کہتے ہیں جی اس میں آپ کو سائز ریش مل جائیں گے سب آپ کے ساتھ کبھی عید پر ایسا ہوا ہے کہ بلکل لاسٹ منٹ پر آپ کی مہندی والی نے آپ کو ڈیچ کر دیا کیونکہ میرے ساتھ ایسا بہت باہر ہوا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ آخر میں میری عید کی جو مہندی ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے سپاٹ کی ہے اس مارکٹ میں وہ ہیں یہ مہندی سٹینسلز ان میں آپ کو کافی سارے ڈیزائنز مل جائیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ سپیسز فل کرنی ہوتی ہے مہندی سے اس کی ویڈیو جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ آگے شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ والا بچوں کو دینے کے لئے کافی اچھے لگتے ہیں چوٹی چوٹی سے بہنے ہیں کے بی بیس اور اس کے بعد وہ یہ کیا ہے یہ پیک پیک ایدی آپ کے بعد پیسے نہ ہوتے آپ یہ سکے دےável ہے کہ اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہوگی یہ پیک ایدی ڈیزائی گایا ہے اور یہ نا سٹکرز ہیں ہنہ سٹکرز یہ ایز اٹس ایسی لگ جائیں گے اس کو آپ چپکا دو گے اوپر یہ والا دیکھیں اس کو ایسی آپ چپکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں فنگرز کا ہی دیزائن ہے اور یہ ہاتھ کا دیزائن ہے چیک اس میں اور بھی کافی سارے ان کے پاس جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ اپنے ہاتھ پر ایسی لگا دینا ہے چپکا دینا ہے سٹکرز ہیں اچھا جیے دیکھیں اس ٹینسلز کا ٹیٹوریل ہے یہ سپیسز فل کر رہی ہے اور آپ کی اس طریقے سے مہندی لگ جائے گی بڑی پیاری لگتی ہے اب اگر نیکس ٹائم آپ کی مہندی والی آپ کو ڈچ کر دے گی لاسٹ منٹ پہ تو اٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک آلٹینیٹ ہوگا آپ کی مہندی نہیں رہے گی ایت کی ہوم ڈکور آئیٹمز بھی ہیں ایت پر ڈکور کرنے کے لیے ٹو ہنڈڈڈڈ اپیس ایچ ہے یہ دیکھیں یہ والا ہم نے وہاں سے لگا تھا نا سنٹرل مول سے اور یہ میں نے ٹو فیفٹی یا ٹری ہنڈڈڈ کا لیا تھا جو یہاں پہ دو سر روپے کا مل رہا ہے لیکن یہ ہول سیل مارکٹ ہے تو آپ کو ہر چیز یہاں پہ ریزنیبل پرائی سنج ملے گی یہ والا دکھائیے گا یہ والا دکھائیے گا یہ والا دکھائیے گا یہ والا دکھائیے گا یہ اچھا لگ رہا ہے یہ کافی زدہ ریل لگ رہا ہے یہ والا اچھا ہے یہاں پر آپ کو مہنڈی بھی مل جائے گی اور پرائیسز کافی زدہ ریزنیبل ہیں فیفٹی روپیز کی آپ کو ایک کون ملے گی ایٹی روپیز کی دو اینڈ ہنڈڈ روپیز کی آپ کو تین کونز مل جائیں گی یہاں سے اچھا یہاں پہ 100 روپیز کا یہ چیک بوک کی طرح آپ کے پاس یہ envelopes ہیں ایت پر دینے کے لئے 100 روپیز کا ہے اور دراز پہ انہوں نے 150 روپیز کا ڈالا ہوا ہے یہ 80 روپیز کا ہے یہ 80 روپیز کا ہے یہ پکری یہ جگہ یہ والے جو ہیں یہ 60 روپیز ایچ ہیں چوٹے چوٹے سے یہ والے جو ہیں یہ 80 روپیز کے آپ کو 80 روپیز کے آپ کو 10 پیسز ملیں گے 80 روپیز کے 30 پیسز 80 روپیز کے 20 پیسیس ہے 100 روپیز کے 25 پیسیس یہ آپ واتس اپ ان سے کانٹاک کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں مینہ بزار لے جائیں اور وہاں جو مہندی کے ریٹس چل رہے ہیں وہ بتا دیں تو آپ لوگ کی فرمائش پر میں آ گئی ہوں مینہ بزار اور یہاں آتے ہی میں نے ایک سٹال سپورٹ کیا جہاں پر آپ کو 3 سٹالرز ملیں گے 1000 روپیز کے سٹالرز مل جائیں گے اور یہ بھی 1000 روپیز کے دین ہے یہ دیکھیں پولکا دور سے اس میں اور آپ کو اس میں پرنٹس مل جائیں گے یہ والا دیکھیں پینک والا اور یہ کافی سارے کالرز اور پرنٹس یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور مٹیریل بھی کافی اچھا یہ نہیں کہ اگر آپ کو ریزنیبیل پائیس چینج میں مل رہا ہے تو مٹیریل کافی زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ پورے سٹال ہے اس میں سارے سکاربز ہی ہیں یہ والا دیکھیں یہ بلیک دیکھیں شائنی سا ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہے یہ والا دیکھیں کافی ساری ورائٹی ہے ان کے باس تو جو بھی میری فالورز ہیں ہجاب کیری کرتی ہیں ان کے لئے کافی زبردست یہ ڈیل ہے 1000 روپیز کے آپ کو تین سکاربز مل جائیں گے اور یہ مینہ جویلرز کے بالکل سامنے ان کا سٹال ہے چلیں جی اب آ جاتے ہیں مہندی کی طرف جس کو لگائے بغیر ہم لڑکیوں کا گزارہ نہیں ہے اس وقت میں موجود ہوں مینہ بزار میں جو کہ کریمہ بات پہ ہے اچھو مزے کی بات میں کراچی میں شروع سے رہتی ہوں لیکن آج تک میں مینہ بزار نہیں آئی سنا بہت ہے میں نے کہ یہاں پر مہندی بہت زبردست لگائی جاتی ہے اور پرائیسز کافی زیادہ ریزنبل ہوتی ہیں ہائی یہاں پر مجھے میری ایک سبسکرائبر مل گئی سامن نام ہے ان کا تھانکیو سو مچ سامن آنے کے لیے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب سے مل کے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ مل کر ایک کمیونٹی بیلڈ کر رہے ہیں اور وہ کمیونٹی دے بائی دے سٹرانگ ہوتی جاری ہے اس لئے جب بھی آپ مجھے دیکھا کریں آج آیا کریں ملنے شرمایا نہ کریں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اسے ملنا اچھا یہاں پر میں مہندی لگوانے بیٹھ گئی ہوں حالانکہ عید آنے میں ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے اس وقت تک میری یہ مہندی مٹ جانی ہے لیکن یہ جو آنٹی ہیں وہ اتنی زبردست مہندی لگا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ لگوائی لیتی ہوں اید آنے میں ابھی ایک ہفتہ ہے اس لئے یہاں پر رش نہیں ہے لیکن اینڈ کے ڈیز میں بہت رش ہو جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ لوگ دن میں آئیں اور یہ والی جو میں مہندی لگواری ہوں اس کے انہوں نے مجھ سے 250 روپیز چارج کیے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں الحمدللہ پیجہ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ مینہ بزار میں کب سے ہیں اور کب سے آپ مہندی کا یہ کام کرتے ہیں مجھے سوچا کہ اید قریب ہے اور زیادہ تار جو گھر میں ہماری خواتیم بیٹھیں ہیں جو میرے فالوورز ہیں وہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں مینہ بزار آہوں اور ریٹس معلوم کروں کہ کیا ریٹس چل رہے ہیں پر سائٹ تو آپ مجھے تھوڑا سو بتائیں گی بیٹا آئیم دنوں میں ہم یہاں سے 250 روپیز لیکن اید میں 500 روپیز لیکن اید میں 500 روپیز لیکن اید کے ٹائم پر ڈالی مہنڈی سالون ٹھیک ہے 400 روپیز آپ لیں گی چلیں چار سو روپیز میں آپ کا پر سائٹ کور ہوگا بہت اچھی پرائز ہے یہ اید کے دنوں میں آپ کو ایسی مہنڈی کہیں اور سے نہیں ملے گی مینہ بزار ضرور آئیے گا چلیں تھانکیو سو مچ آپ کے ٹائم کے لئے ڈالی مہنڈی لگ رہی ہے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے مہنڈی لگانے سٹارٹ کی ہے یہ بہت خوبصورت حسین مہنڈی مجھے نظر آ رہی ہے لگتی ہوئی میں ان سے تھوڑے چارجز پوچھ لیتی ہوں آپ مجھے بتائیے کہ پر سائٹ آپ کے چارجز کتنے ہیں کام پر ڈپینڈ کرتا ہے یا پھر آپ کے فکس ریٹ ہے نہیں فکس ریٹ نہیں ہے کام پر ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں مارکیٹ میں ہر طرح کے لوگ ہیں تھاؤزن کا پر سائٹ بھی ہے سکسنڈڈ کا بھی ہے پائپنڈڈ کا بھی ہے اور جو نیو برائیڈلز آتی ہیں وہ پورے بڑے بڑے سیٹ لگواتی ہیں برائیڈ کی طرح ٹین تھاؤزن ہے ایک تھاؤزن ہے لیکن اور جگہوں سے ہماری مینا بزار کی مہنڈی کی قولیٹی ون نمبر اچھا اگر میں کہوں کہ ایت پر کوئی آپ سے لگوانا چاہے اور سادی بہت زیادہ نہیں کیونکہ ایت پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمپل مہنڈی لگانا پسند کرتے ہیں تو پر سائٹ آپ کتنے چارج کریں گے پانچ سو روپے پر سائٹ آپ لیں گی سادی مہنڈی کے جب میرے ریفرنس ہے اگر کوئی آئے تو کوئی آپ دسکاؤنڈ دیں گے من کے نام سے آئے گا جتنا ہو سکے گا آپ کے نام سے دسکاؤنڈ دیں گے آپ میری ویڈیو کے تھو آئیں تو یہ آپ کو دسکاؤنڈ دیں گے پولر کا نام ہمارا ٹری کوئن سومیرا بیوٹی پولر ہے اور یہاں کا ایکسپیڈینس ہمارا ٹوئنٹی ایئر سے ماشاءالام سے اچھا آپ مجھے گور بات بتائیں کہ اگر کوئی گھر میں آپ کو بلانا چاہے لگوانے کے لیے ہوم سرویس تو آپ دیتی ہیں جی بلکل دیتے ہیں ہوم سرویس ایت پر آپ آ سکتے ہیں یا پھر ایت کے بعد یہ ہے نہیں ہم ایت پر بھی اگر ہم اس صحیح ریٹ دیں گے اور 27 اور 28 روزے پر لگوانا چاہیں گے تو ہم بلکل آ سکتے ہیں ہوم سرویس بھی ان کے پاس آویلی بل ہے اور یہ آپ مہنڈی دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں ان دنوں انسٹرگرام پر اس پیچ کی کافی زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی بھی ہے انہوں نے ایک بزنس شروع کیا ہے کراچی میں 50,000 روپیز میں انہوں نے اپنا فرائز سٹال لگایا ہے اور یہ اپنے پیچ پر ساری اپنی جرنی شیئر کر رہے ہیں اور وہ سارے لوگ جو اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں ان کا کام پسند کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کے فرائز جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں تو کافی اچھے فرائز ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا بس اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اپنے دن کا اختتام کیا ویڈیو کو میں رکھوں گی یہیں تک آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ